اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کو ایسے نیکیاں کس طرح سے ملتی ہیں اس کی وضاعت فرماتے ہیں حدیث وَعَنَا بِاللَّهِ بِالْلَّهِ بِالْمَسْعُدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نُقَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ترمزی شریف کی حدیث ہے روی حدیث حیات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ قَرَىٰ حَرَفًا مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ جس نے قرآن میں سے ایک حرف کو پڑھا ایک حرف کی تلاوت کی فَلَهُ بِهِ حَسَنَا تو نیکی ہے وَلْحَسَنَةُ بِعَشْرِ عَمْسَالِحَ اور ایک نیکی دس گناہ تک بلا دی جاتی ہیں اللہ اکبر قرآن کی تلاوت کرنے کی نیکی قرآن سے تعلق اور گہرہ تعلق رکھنے کے فائدے کہ آدمی ایک نیکی کرتا ہے قرآن کے وسیلے سے قرآن کے واسطے سے تو ایک نیکی دس گناہ تک بلا دی جاتی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا أَقُولُ عَلِفْ لَام مِيم حَرْفٌ میں یہ نہیں کہتا کہ عَلِفْ لَام مِيم ایک حرف ہے نہیں وَلَكِنْ عَلِفٌ حَرْفٌ عَلِفْ ایک الگ حرف ہے وَلَامٌ حَرْفٌ لَام ایک الگ حرف ہے وَمِيمٌ حَرْفٌ مِيم ایک الگ حرف ہے کیا مطلب اگر کوئی شخص عَلِفْ لَام مِيم پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ تیس نیکیوں کا حق دار ہو جاتا ہے تو محترم ناظرین دیکھا آپ نے تلاوت قرآن کی وجہ سے کس قدر آدمی نیکیوں سے مالا مال ہوتا ہے لہٰذا اپنی زندگی میں جہاں بہت سارے آپ شیڈول بناتے ہیں کہ آفیس جانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے رشتہ داروں سے ملنا ہے اتنے وقت میں یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے اگر نہیں کر رہے ہیں تو آج سے خاص کیجئے اور آہد کیجئے کہ انشاءاللہ دنیاوی شیڈول کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کا بھی ہم شیڈول بنائیں گے دس منٹی سہی پندرہ منٹی سہی لیکن روزانہ قرآن کی تلاوت کریں تلاوت قرآن بہت سارے نیکیوں کا حق دار بناتی ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی